فرمایا جی قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ ایلیکم جمعیہ فرمایا میرے پاک پیغمبر میرے نبیان دے بھی ہمارے سینل کاری یا کو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیپون پر کلک کریں جزاک اللہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم زوق تازہ نہیں گویا پیار پاک پیغمبر دانہام آوے چہرے تے مسکراتہ جانی چاہی دیئے زبان تے درو تے پاک دی چھالا جانی چاہی دیئے پھر اس طرح کیوں نہ جڑیاں لائیں کہ نام محمد لو کو کڑا پیارا تجاج کوئی موحہ لاوے ایک لب تجھے لب دیتائیں گھٹ گھٹ جتھیاں پاوے جنیت بار محمد اکی تے ازناوے صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے پیار پاک پیغمبر دانہام آوے جرود پاک محبت دینا ہے پڑنا ہے نا ہے جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما دینے میرے پاک پیغمبر قول فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر قول اعلان کر دیجئے میرے پاک پیغمبر اللہ اعلان کیے فرمایا کو یہ آئیوہم موسیقی وہ قرآن تیری عظمت قربان جائیے اللہ دا اتنا پیارا کلامیں اللہ فرمان دینے ارے لوگو نیرے پاک پیغمبر دی زبان نبوت تے غور کرو حضور فرما رہنے لوگو میں اللہ دا رسول تو آڈی طرف بنا کر کے مبعوث کیتا گیا ہے میں نو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے یہ تھے ہی با سنے کور اللہ دا قرآن دا مقام سورت بنی اسرائیل نا پندروہ سپارا ہے نیرے استاد محترم انشاءاللہ پندروہ سپارے دے اندری سورت القحف دا آغاز ہو رہے ہیں استاد محترم انشاءاللہ سورت القحف بیان فرمان گے مگر میں جو اپنے مضمون دا استدلال کرنا ہے سورت بنی اسرائیل اللہ دا اعلان سورت بنی اسرائیل اللہ دا اعلان سورت بنی اسرائیل اللہ دا اعلان مسجد الحرامی اللہ مسجد الاقصار سبحان اللہ اللہ فرما دینے صبحون پاکے اوزات اوزات پاکے اللہ ایتھے پیارے پاوت پہ غمبر دے واقعہ میراج دا آغاز شروع فرما رہنے مگر اللہ نے اپنے آپلوں پاک کیوں آ کے آئیں نئے جو اپنے مضمون اندر ایک نقطہ قرآن دا بیان کرنا چاہ رہے آئیں اللہ فرما دینے صبحون پاکے اوزات پاکے اوزات اللہ دی اثرابی عبدی ہی جیڑی ذات اپنے بندے نوں سہر واسطے لے کر کے گئی ہون بات سمجھ آئے گی کہ اللہ نے لفظ سبحان شروع اندر کیوں استعمال فرمایا ہے اللہ دسنا چاہ دینے جلڑا پندہ غوے ان لو ایک تھا تو دوئی تھا تے جامن دی لوڑ پہن دیئے ایک جگہ تو دوسری جگہ دا سفر بندہ کردائے میرے رب دی ذات اوزاتے جیڑی اس طرح دے ایبا تو پاکے اللہ نو ایک تھا تو دوئی تھا تے جامن دی لوڑ نہیں ہے کیوں جو اللہ فرما رہنے من المسجد الحرام من المسجد الاقصا اللہ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصا تک لے گیا ہے یعنی مسجد حرام تو لے کر کے جامنہ مسجد اقصا تک ایک بندہ اس طرح کرے گا ہے یعنی ایک جگہ تو دوسری جگہ دا سفر ایک بندہ کردائے رب دی ذات پاکے میرے نبی دی عبدیت اس آیت تو اس طرح بھی استدلال ہو سکتا ہینا ہے کہ رب دی ذات تو ہو گئے کہ لیلن رات دیکھو جی حصے اندر اپنے پیارے محبوب پیغمبر نو لے گئی مگر پیارے پاک پیغمبر اللہ دے بندے نے اس آیتوں میں ثابت ہویا ہے کہ میرے نبی اللہ دے بندے تے اللہ دے رسول نے ہن دوسرا عقومت کیے پیارے پاک پیغمبر تے اللہ نے قرآن اتارے آئے فرمایا یا ایوہا اللہ دینا آمنو یا ایوہا اللہ دینا آمنو لا ترفعو اصواتکم فوق سوطن نبی اے ایمان والے اوہو میرے پاک پیغمبر دی آواز تو اچھی آواز نے کرنی ہے کیوں جو پیارے پاک پیغمبر دی آواز سب تو اچھی ہونی چاہی دیئے اس آیتوں مراد میں دو باتا لیا کردائیں ایک بات کہ میرے پاک پیغمبر دی ذات جدو آجاوے سونے دے مقابلے اندر کسے نو کسے دی ذات نو اگے نہیں لیا آنا اے تے جدو پیارے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آجاوے پھر ہر دی بات نو پسے پشت ڈال دینا اے میرے لبی جی دی ساتھ آلہ حضور دی بات آلہ میرے لبی دی ذات جاہی کسے دی ذات نہیں سونے دی بات جاہی کسے دی بات نہیں اور دوسرا مطلبیں خوئے گا کہ پیارے پاک پیغمبر جدو میرے نبی اپنی زبانِ نبوت ویچوں کوسر و تصنیم نال دھلی زبان ویچوں جدو موتی بکیرن پیارے نبی جی دی بہت نالو کوچی بات نہیں چاہی دی بخاری اور مسلم دی حدیثیں دیارے پاک پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرتِ ثابت بن قیس رضی اللہ کو صحابانو گالیاں دین والے گالیاں دین مگر ساڑے تے اتنا تے فریضہ بندہ ہے نا کہ صحابی رسول دا نام نامی اس میں گرامی آئے محبت دے نال پیار دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صدابہ بلند کرئیے دعایاں کلمات چوبانو چوبولئے حضرتِ ثابت بن قیس رضی اللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے حضرتِ آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دیرہ بیدے وہ بیان کر رہنے کہ جدو اے آئت نازل ہوئی صورت الحجرہ دی کہ اللہ فرما رہنے اے ایمان والے اوتو آڈیاں بازان سونے محمد دی آواز تو چینی اونیاں چاہی دیاں پیارے پاک پرغمبر تے جدو اللہ نے قرآن دیا ایک نازل فرمائی حضرتِ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آواز اللہ بلنو بلندے اونچیے ہو جدو گفتگو کردینے جدو زبانو مچھو کلمات بولدینے کھنیاں پندیاں دی آواز اللہ دی تر کوئی اونچی آواز دے مالے کویا کردینے نہ حضرتِ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنے جدو اے آئت سونی کہ اللہ فرما رہنے جیلا پندہ سونے محمد دی بات تو اچھی بات کرے گا میں ہوتے عمال تباہ و برواد کردینے پیارے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آئے تنو مکمل سنے آئے ان گھریں جا کر کے بیٹھ جان دینے نیرے نبی جی دی مجلس ہوئے پیارے پاک پیغمبر دی مجلس اندر حاضر نہ کھونڈ سونے نبی جی دے نال بیٹھا نہ گفتگو نہ کرن اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے حضر مسحی مسلم اندر حضرتِ ساد بن موز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے ثابت بن قیس دے پڑوسی نے یہ جناب سعی مسلم اندر نام آیا ہے حضرتِ ساد بن مواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردینے حضور اگر اجازت تو ہوئے تھے میں ثابت بن قیس دا پوچھ کر کے آمان وہ میرا پڑوسی ہے میرا گوانڈی ہے میں ہو دی خیر دی خبر لے کر کے آمان پیارے ثابت بن قیس کل حضرتِ ساد جان دینے جا کر کے جناب حال چار پوچھے آئے پیارے ثابت طرد کر دینے ہوئے یار ساد میرا حال کی پوچھتائیں میری تھی آواز اللہ دن لپی تھی آواز تو چیئے میں جدو بولاں پیارے پاک پیغمبر دی آواز تو میری آواز بلند ہو جایا گھر دیئے اللہ نے قرآن اندر وعید لازل فرما چھوڑیے جیڑا میرے محمد تو چی آواز نال بولے گا میں ہو دی آمال تھباہوں پر باز کر کے رکھ دے آنگا میرے تھی عمل کی تھی سارے دے سارے زائے ہو چکے میرا تھی جناب کوئی آمال نام اندر کوئی نیکی درج نہیں ہے ہن میرا کی بنیں گا اور میں کیڑے پاسے جاوانگا پیارے ساد نے حضور نوا کر کے دسے آئے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اے پیارے ساد بن مواز ہن جدو جاویں تے ثابت نواک دیمی پیارے نبی جی فرما رہی سن کہ ثابت تیرے واس تے اللہ نے جنت نو ثابت فرما چھڑے آئے تو تے جنتی ہیں تے نو جنت اندر جان تو کوئی نہیں روپ سکتا ہے اس وجہ تو تعظیم کرنی چاہیے دیئے پیارے پاک پیغمبر دی ہر ہر بات دی تعظیم ہونی چاہیے دیئے استاد محترم تشریف لیا چکے میں آخری اللہ تے قرآن دی آیت پڑھا تے اپنی بات میں اختتام تے لیا آمان اللہ فرما دے نے انہوں ارسلہ کا شاہیدوں مبشیروں ندیروں اللہ فرما دے نے اسی اپنے پیارے محبوب پیغمبروں شاہد بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے مبشر جنلدیاں خوش خبریاں دینے والا ہے نظیر جہنم دیا گر تو درانے والا ہے اللہ دے نبی میں بنا کر کے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے نالی اللہ فرما دینے ارے یوں مومنوں لی تو امینوں درانے والا ہے مگر میں بات نو اختصار نال بیان کریں اللہ فرما دینے مومنوں تو انہوں چاہید ہے کہ اللہ تیو دے رسول دی واتو عزیر واتو وقیر واتو توقیر کرو تازیم کرو عزت و عزمت فریر بلند کرو نالی فرمایا ہے واتو سبیحو ہبکرتا واسیلا اللہ دیاں صبح و شام تصویحات بیان کرو اللہ دے حضور دعائے کہ مالک الملک پیار پاک پیغمبر نو صرف اللہ دا بندہ اور اللہ دا رسول منہ نے دی توفیق عطا فرمائے اور دوسرا حق امت تیخ ہے پیار پاک پیغمبر دی تازیم کرنی ہے صرف ذات نو اچھا نہیں مننا سونے دی بات نو نہیں اچھا مننا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین